بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چل ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے میں تاریخ چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے ڈیری ڈریم کے پروجیکٹ سے تو یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اپنی ڈیری ڈریم کے لیے تو ڈیری ڈریم کا تقریباً شیڈ ہمارا کمپلیٹ ہے چھت کے اوپر مستری کا کام لاتا ہے تھوڑا سا تو ہفتے سے وہ بھی آ رہے ہیں چھوٹی پہ تھے شاید بیمار تھے اور اس کے علاوہ بچوں کا ایک کام رہتا ہے جو چھوٹے بچیوں کے ساتھ گائے کے ان کے لیے تو وہ بھی انشاءاللہ سمان تو ہمارا پورا پڑھا ہے صرف مستری کی دیر تھی تو اس نے بولا تھا کہ میں ہفتے سے آوں گا تو وہ بھی انشاءاللہ دو چار دن میں ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا باقی گائے کی ہم نے یہاں پر کافی سرچ کی ہے اور کچھ دل کو لگی بھی ہیں تو باتچیت ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ابھی کہ کیا بنتا ہے صبح شاید فائنل ہو جائے ہوگی تو ٹھیک ہے ویسے فارموں کے اوپر بھی ہم نے رابطہ کیا ہے تو دیکھتے ہیں ابھی انشاءاللہ چوائی کر کے لیں گے گائے ہم نے پہلے میں نے اپنے گھر کے لیے جو کھڑی ہے ہماری جو دودھ دیتی ہے بھی ہمارے گھر کے لیے اس سے پہلے ہم نے ایک لی تھی اپنے گھر کے لیے وہ آن لائن ہی خریدی تھی تو اس کا دودھ تھا دو کلو صبح دو کلو شام کو تو کافی مہنگی تھی اسی ریٹ کے اوپر تھی تقریبا تو پھر وہ ہم نے واپس کی اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ خود میں نے اپنے در سراؤنڈنگ سے سرچ کر کے در سے نکالی تھی گائے ہمیں ریٹ میں بھی اچھی ملی تھی اور تقریبا یہ دودھ ماشاءاللہ جب یہ پیک پہ تھی تو اس نے کافی لمبار سا ہمیں پچیس چھبیس پچیس چھبیس لیٹر پر ڈے ہمیں یہ دیتی تھی دو ٹائم میں پچیس چھبی لیٹر ماشاءاللہ اچھا دودھ دیا اس نے ابھی بھی تقریبا اچھا دے رہی ہے تو کوشش ہوگی ہم آپ نے ڈیری ڈریم کے لیے بھی اچھے سے اچھے جانوان نکالے تو پیمنٹ کے حوالے سے میں نے اپنیٹ کر دیا تھا سارے دوستوں کو کلیجر ہم نے بھیج دی ہیں ان کو تو باقی ڈیری ڈریم کا تو تقریبا کمپلیٹ ہے جو دوست پیسے میں دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں جو آکے وزٹ کرنا چاہتے ہیں most welcome ڈیری ڈریم ہے کیا ڈیری ڈریم ایک مشترکہ پروجیکٹ ہے ہمارے اس میں آپ پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں ایک لاکھ سے لے کے انلیمٹیڈ ہے ٹھیک ہے اور ان پیسوں سے مشترکہ گائے خریدی جائیں گی کسی ایک بندے کی ایک مقصود گائے نہیں ہوگی اس کو کوئی ٹیگ نہیں ہوگا مشترکہ ہوں گی ان کا دودھ جو ہے وہ نکال کے سیل کیا جائے گا خرچے اسی میں سے نکالے جائیں گے جنوروں کو پالنے کے لیبر کے سارے خرچے نکال کے بچ جانے والا پروفٹ 50% ہمارا اور 50% ہوگا آپ کا ٹھیک ہے تو اس پروفٹ کو ہم تقسیم کریں گے لاکھوں کے اوپر کیونکہ پیمنٹ ہماری لاکھوں میں ہی ہے ایک لاکھ ہے دو ہے تین ہے چار ہے ایسے تو جس کے جتنے پیس ایک لاکھ تھی تو اس کو اتنی چلی جائے گی اور دو لاکھ والے کو ڈبل ہو جائے گی دس لاکھ والے کو دس لاکھ کے برابر چلی جائے گی یعنی کہ اس کی جتنی بنتی ہے پروفٹ ریشو لاکھ کے حساب سے وہ چلی جائے گی اور موسلی سے دوست پوچھتے ہیں کہ کیا آپ سوچتے ہیں پروفٹ کے بارے میں ایک لاکھ رپے اگر لگایا جائے تو کیا آپ کتنا پروفٹ آئے گا ہم نے جو ریپورٹ کیا ہے فیزی بیلٹی یا وزٹ کیا ہے یا دیکھا ہے تو ایک لاکھ اوپر پچی سو تین ہزار انشاءاللہ آپ کو اس کا پروفٹ آئے گا اللہ پاک صحت اور تاندرستی والے معاملات فرمائے سارے تو یہ پروفٹ آئے گا باقی کوئی بھی بات پوچھنی ہو ویڈس اپ کا نمبر میرا ہوتا ہے ہر ویڈیو کے اوپر پلائی کے اوپر ویدر بھی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو رپلائی بھی کریں گے اور باقی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ہو کسی دوست نے پوچھی ہو اور وہ ہم نے بیان نہ کی ہو بچوں کی اگر تو دوست نے پوچھی تھے کہ بچے کدھر جائیں گے تو وہ بتا دیا تھا ہم نے کہ بچے ہمارے پاس ہی رہیں گے اور آپ اپنی انویسٹمنٹ ایک سال تک یہ بھی بتا دوں کہ آپ جو پیسہ ہمیں کاروبار کے لیے دیں گے ایک سال تک وہ کاروبار میں ہم رکھیں گے اس کے بعد اگر کوئی واپس لینا چاہے تو لے سکتا نہیں لینا چاہتا تو اس کی مرضی اور بچے جو ہیں وہ گائے کے ساتھ بھی آئیں گے بعد میں ہمارے پاس بھی گائے بچے دے گی اور وہ اسی طرح سے آگے چلے گا نظام تو سال کے بعد ظاہری بات بچے بھی ہوں گے بچڑے ہم سیل کر دیں گے ان کی بھی ہم گائے ہی خریدیں گے اور اپنا بڑھا دیں گے فارمیں گائے کی تدہات ٹھیک ہے جو فیمیل ہوں گی وہ تو ظاہری بات دیں گی دور ہی دیں گی ہمیں جب بڑی ہو جائیں گی اب یہ بات ہے کہ بچے جو ہیں وہ ایک سال کے بعد ایک بندہ میں کہتا کہ میرا ایک لاکھ روپے تھا مجھے واپس دے دیں ہم اس کو اس کا ایک لاکھ روپے ہاں واپس کریں گے بچہ اس کو نہیں ملے گا کیونکہ اس کو پروفٹ بھی چلا گیا پیسے اس نے لاکھ دیئے تھے اس میں کوئی کٹوٹی نہیں ہے وہ ہم نے اس کو پورا اس کا لاکھ دے دیئے اور اس کے بعد بچے جو ہیں وہ جو پچھے بچ جانے والا میمبر ہیں وہ انجوائے کریں گے ان کو وہ ایسے چلے گا ایسا ایسا گائے بھی ہمیں ایک ہی چینج کرنی پڑے گی نا ان کی وہ مطلب جیسے اس عمر بڑے گی ان کا وہ پروڈکشن بھی کام ہوگی پھر ہم جو زیادہ کام کریں گے اس کو سیل بھی کریں گے تو ایسا ساتھ ساتھ سیسٹم چلے گا لیکن جو لوگ مجود ہوں گے گروپ میں فیملی میں وہ انجوائے کرتے رہیں گے جو پیسے نکالیں گے ان کو ان کی پیمٹی واپس ملے گی جو جتنی دی ہوگی کوئی چارجز نہیں ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ہاں ایک دوست اور بھی ہیں سالی عرب میں انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ شرائی ہے تو میں نے یہ ان سے کہا بھی تھا کہ آپ خود رابطہ کریں گے جو پوائنٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر یہ مجھے نہیں لگتا شریعت کے مطابق تو آپ پوچھیں کسی مولانا ساتھ سے اور پھر ہمیں بتائیں تو اتنی لمبی بات کسی مولوی کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ پوری تفصیل سے سنیں اور پھر آپ وہ بتائیں تو آپ جس کو جو بھی ڈاؤڈ ہے آپ پوچھ سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم حاضر ہیں میرا خیال ہے کہ میں ڈیلی رات کو چاہے مجھے دو بجہیں یا بارہ بجہیں جتنے بھی مجھے میسیج وصول ہوتے ہیں چاہے وہ میرے کام سے ریلیٹڈ ہوں فارن سے اپلائی سے یا ڈیلی ڈریم سے میں کوشش کرتا ہوں میں سب کو رپلائی کرتا ہوں میرا رپلائی جاتا ہے لیٹ ہو جاتا ہے باز کتگی دوستوں کو دو دو دن بھی ہو جاتا ہے جب کئی دفعہ میسیج بھی ڈبل آجاتے ہیں ملب ایک پین تیس سو چار ہزار کی قریب قریب مجھے واتس اپ پر مل جاتے ہیں کبھی تین ہزار بھی آجاتے ہیں کبھی ڈبل بھی ہو جاتے ہیں تین کا چھے ہزار بھی آجاتا ہے اور جیسا جمعہ کا دن ہوتا ہے جمعہ کی مبارک اور اس سے رلتے ملتے جلتے کئی میسیج کافی بڑی تعداد میں آتے ہیں لیکن دیکھنے تو ہمیں پڑھتے ہیں کھول کے کے کیا ہے خیر جی آپ کا محبت ہے آپ کا پیار ہے کہ آپ ہمیں باہر اوورسیز ہیں پاکستان سے بھی ہیں سارے دوست یاد کرتے ہیں تو آپ کی محبتوں کے قدر ہے اور ہم بھی پوری کوشش کرتے ہیں چاہے ہمیں جتنا بھی ٹائم لگتا ہے ہم رپلائی کرتے ہیں باقی جن دوستوں نے بچڑے پلائی کے لیے دینے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں ابھی بڑا زبردست ٹائم ہے ہمارے پاس ساتھ اٹھ مہینے پڑے ہوئے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے اللہ حافظ